السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں فرشتوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ آپ ایسی انسان کو توں بنانے جا رہے ہیں جو اس زمینہ میں فساد مجھائے گا اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو آپ لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کے الگ الگ قسم کی مطلع فرشتوں نے الگ الگ قسم کی مطلع اور صرف جمعہ کے دن عارم علیہ السلام کو بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے عارم علیہ السلام میں جب روحوں کی جب وہ روح عارم علیہ السلام کے سر تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو چھیک آگئی اور انہوں نے الحمدللہ پڑا اللہ تعالیٰ نے عارم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیئے اللہ تعالیٰ نے عارم علیہ السلام سے کہا جب آپ فرشتوں سے ملیں گی تو آپ ان کو سلام کرنا السلام علیہ کے پھر بعد میں دیکھنا وہ آپ کو کیا جواب دیکھیں جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے ملیں گی آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کی السلام علیکم فرشتوں نے واپس جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ مجھے ان تک چیزوں کے نام بتاؤ فرشتوں نے کہا اے اللہ کھو پاک ہے ہمیں اتنا ہی ایم ہیں جتنا تُو نے ہمیں سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ مجھے ان سب چیزوں کے نام بتا دو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کے نام بتا دیئے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا میں وہ جانتا ہوں جو آپ لوگوں ہی جانتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنو کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سیدھا کرو ساکھ جنو اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سیدھا کیا ایک دن تھا جس کا نام شیطان تھا اس نے آدم علیہ السلام کو سیدھا نہیں کہا شیطان نے کہا کہ یہ نیتی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں میں اسے زیادہ طاقتہ ہوں میں اس کو سیدھا کیوں کروں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا آدم علیہ السلام جنت میں کشی کشی رہنے لگی تو آدم علیہ السلام کو اکیلا محسوس ہوا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی لیفت ریب سے ہوا علیہ السلام کو بنایا ہوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام جنت میں اچھے سے رہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کو کہا جو آپ کو کھانا ہے وہ کرو جو آپ کو کھانا ہے وہ کھاؤ لیکن اس ایک پیر کا فل نہیں کھانا آپ کو رہ رہے تھے شیطان آیا شیطان نے آرم علیہ السلام کو بٹکانے کی کوشی کی شیطان نے قسمیں کھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے آپ کو بولا کہ اس کے فل مت کھاؤ جو اس پیر کے فل کھاتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے زندہ رہتا ہے آرم علیہ السلام اور حوال علیہ السلام کو شوق تھا کہ وہ ہمیشہ کے لئے جندر میں رہنے چاہیے تو انہوں نے اس پیر کا فل کھایا جب انہوں نے اس پیر کا فل کھایا تو جو ان کے جندر کے قبل تھے وہ غائب ہو گئے پھر آدم علیہ السلام اور حوال علیہ السلام نے پٹکوں سے اپنے جسم کو ڈک لیا پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوال علیہ السلام کو جنہ کی دی جندر سے نکالا پھر آدم علیہ السلام کو اپنی گلتی کا احساس ہوا اور انہوں نے بہت رویا انہوں نے بہت ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا کیا پھر آدم علیہ السلام کو جندر سے نکال دیا پھر زمین پہ بھیجا جب سے پہلا کھانا جو انہوں نے کھایا تھا تو جبیل علیہ السلام جندر سے گلتوں کا دانہ لے کے آئے تھے آدم علیہ السلام نے گلتوں کا دانہ زمین پہ بھویا پھر گلتوں کے دانے کی روٹی بنائی پھر وہ کھائی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کبڑے بنانا بھی سکھایا تھا اور کھیٹی باڑی بھی سکھائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت ساری اولاد دی تھی پھر جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کا انہوں کی کار ہو گیا اور پھر پھر اس پرشتے جندر سے ان کے لئے کفت اور پشکو لے کے آئے پھر ان آدم علیہ السلام کی اولاد کو سکھائی کہ آدم علیہ السلام کو کیسے رکھنائی جیلا قلعہ اللہ حمد